بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرہ غازی خان سے میں ہوں فیاض لغاری کل سے ایک شور برپا تھا کہ وزیر آزم عمران خان قوم کو ایک بہت بڑے رلیف پیکج کی خوش خبری سنانے والے ہیں مجھ سمیت بہت سارے پاکستانیوں کو اس بات پہ بلکل یقین نہیں تھا کیونکہ عمران خان کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کرنے کی کوئی یہ پہلی بات نہیں تھی اس نے ہمیشہ سے ہی جھوٹے دعوے کیے ہیں کبھی ریاست مدینہ بنانے کا جھوٹا دعویٰ کبھی نوکریاں دینے کا جھوٹا دعویٰ اور کبھی گھر دینے کا جھوٹا دعویٰ سمیت کبھی وہ اس نے کہا کہ میں کرزہ نہیں لوں گا اور تاریخ کا سب سے زیادہ کرزہ اسی عمران نیازی نے لیا اور کبھی اس نے کہا تھا کہ اگر سو بندے میرے خلاف بہر آگئے اور انہوں نے کہا گو عمران گو تو میں چلا جاؤں گا تمام باتیں جھوٹ ثابت ہوئی اور وہ جھوٹ جن پہ ان کو کبھی شرماتے بھی نہیں دیکھا مجھے یقین تھا کہ یہ دعویٰ بھی اسی طرح پہلے جھوٹوں میں ایک اور اضافہ ہوگا اور وہی ہوا آج جب پیکج کا اعلان کیا گیا وہ اعلان یہ تھا کہ پیٹرول مزید مہنگا ہوگا وہ دعویٰ یہ تھا کہ آپ کو سردیوں میں گیس نہیں ملے گی سمیت بہت ساری بری خبریں بتائیں اور اس کا نام دیا کہ یہ ریلیف پیکج ہے ماشاءاللہ یہ کیسا ریلیف پیکج ہے جس میں ساری ہی بری خبریں ہوں جس میں کوئی اچھی بات نہ ہو کیوں کیسا ریلیف پیکج ہے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کو اس طرح بولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی کہ یار ریلیف وہ ہوتا ہے جس میں عوام کو سہولت ہو بری خبریں سنانا عوام کو یہ بتانا کہ آپ کو مزید مہنگائی ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ریلیف کا نام دینا یہ انتہائی شرمناک اور انتہائی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے کہ آپ ان کو دلا سے دیتے ہیں جہاں سے دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں